ناظرین پروگرام کو ہندرہ ٹائن میں خوش شامدید میں ہوں آپ کے ساتھ انزلہ افکارن اور ناظرین آج کا پروگرام بہت خاص ہے اور میں سپیشلی بہت ایکسائٹیڈ سی کل سے ہی کیونکہ جب مجھے پتا چلا کہ 27 سبٹیمبر کو انٹرنیشنلی ٹویرس ڈے کے حوالے سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے لیکن انفورسنیٹلی پاکستان میں ہماری عوام کو آویرنس ہی نہیں ہے ہمارا ملک اتنا خوبصورت ہے کہاں پر بے شمار حسن آپ کو ملے گا بلوچستان چلے جائیں کیپکے چلے جائیں سکردو چلے جائیں گلگت بلکستان چلے جائیں اس جیسا حسن آپ کو دنیا بھر میں کہیں نہیں مل سکتا اور پاکستان کے حوالے سے ہم بچپن سے ایک نعرہ سنتے آئے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ جس ملک کے نام کا مطلب اتنا خوبصورت ہو وہ ملک کتنا خوبصورت ہوگا اور پاکستان میں حسن کی مثال ہمیں کہیں نہیں ملتی آج اسی پر ہم بات کریں گے اور اس کو فروغ دینے کی کوشش کریں گے کہ ٹورزم کو ہم کیسے فروغ دے سکتے ہیں کیونکہ بدقسمتی سے ہمیں ہمیشہ سے حکمان ایسی ملے کبھی کسی نے توجہ دلانے کی کوشش نہیں کی اور بزاتے خود بھی بحیثیت قوم ہم نے ہمیشہ اپنی سرزمین کو نگلیکٹ کیا ہے آج اس پر ذرا غور کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون کون سے حسین مناظر اللہ تعالی نے ہمیں نوازے ہیں اور ہم ان کی قدر نہیں کرتے لا قدری کرتے ہیں ان پر بات کریں گے آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے گروپ لیجر ہیں روڈیس ٹورسٹ کلب کے آیاز منیر صاحب اس کے ساتھ ہی ان کے دوسرے ممبر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عدیل جانا صاحب ان دونوں سے گفتگو کا آغاز کریں گے اور جانیں گے کہ سب سے پہلے روڈیس کس طرح سے کام کر رہا ہے ٹورسٹ کو فروغ کس طرح سے دیا جاتا ہے سب سے پہلے آیاز منیر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی السلام علیکم واری اسلام میں ٹھیک ٹا کا بتائیں ٹھیک ہے آیاز منیر صاحب سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ مصروفیت میں سے ٹائم نکالا آپ ہمارے پروگرام میں آئے آپ کا بھی شکریہ عدیل رانا صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ گفتگو کا آغاز سمجھ نہیں آرہا کہ کہاں سے کرو کیونکہ پاکستان میں اتنا حسن ہے ہمیں سمجھ نہیں آرہا کہ کون سے پوائنٹ کو پہلے ڈسکس کیا جائے سب سے پہلے آپ کی جو یہ کلب ہے روڈیس ٹورس کلب اس کے حوالے سے ذرا بتا دیجئے کہ کس طرح سے کام کر رہا ہے طریقہ کار کیا ہے لوگوں کو موٹیوییٹ کرنے کا پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کروں گا اور ایک چیز آج جان کے بہت خوشی ہوئی کہ لوکل کمیونٹی کے علاوہ ہمارے میڈیا کو بھی مطلب اسیس کا حساس ہے کہ ہمارا ٹوریزم جو ہے وہ بہت پیچھے ہے اور ہمارا پاکستان اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو پرموٹ ہونا چاہیے سو آپ کا جو پیشن ہے کہ روڈیس کس طرح سے سٹارٹ ہوا سو اس طرح سے بسکلی جتے بھی ہمارے میمبرز ہیں یا ہم لوگ جو ہیں روڈیس سے جو ریلیٹڈ ہیں یہ اپروکسی میٹلی ہم لوگ بھی آٹھ در سال سے تو ٹریبلنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن چونکہ ریسنٹلی جو سنیریوز چل رہے ہیں کہ ٹوریزم ہمارا بہت نیچے ہے اور اس کے اوپر خاص ورکنگ گورنمنٹ کی طرف سے تو نہیں ہے لیکن لوکل کمیونٹی اس کے اوپر ایفرٹس کر رہی تھی سو ہم لوگوں نے اس کو پھر ایک اوفیشل مطلب کہہ لیں آپ شکل دی ہے اور روڈیس کلب بنایا اور ہمارا بیسی ایک پرپس یہ تھا کہ اس میں کوئی مطلب انٹرس نہیں تھا فائنینچل انٹرس نہیں تھا سو اس پہ ہمارا جو پہلا مقصد تھا کہ ہم پاکستان ٹوریزم کو پرموٹ کریں کیونکہ ہمیں اس کا کوئی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سال پاؤن نظر نہیں آرہا تھا کون ورکنگ کر رہا ہے مطلب آپ کے جتنے بھی نورڈن ایریاز ہیں آپ اگر آج سے پانچ سی سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کو زیادہ تر جو لی میں نے ان کو مری کا یا ناران کا پتہ ہے لیکن پاکستان کا تو یہ ایک ذرہ بھی نہیں ہے اگر دیکھا ہے ایک خوبصورتی کا سو ہم لوگوں نے پھر اپنے ان پر یہ دہیا کیا کہ ہم جتنی ہماری کپیسٹی ہے ہم پاکستان کو پرموٹ کر سکیں جتنا سکریں تو اس کی لیے پھر ہم نے ڈیفرنٹ سٹرٹیجیز کو اپنایا جیسے کہ ہم ایک ٹوریسٹ ہیں اور بائیکنگ مطلب ہمارا ایک پروفیشن ہے کہہ لیجئے تو اس کے اندر آپ کہہ لیجئے کہ پریزنٹیشن نہیں تھی چیزوں کی مطلب تھی تو صحیح لیکن پریزنٹیشن کے ہم دنیا کو دکھا سکیں پکچرز میں ویڈیوز میں پاکستان کتنا خوبصورت ہے سو اس چیز کو ہم لوگوں نے سامنے لے کے آئے ہیں اور آپ بھی ورکنگ کر رہے ہیں ماشاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں عیاز منیر صاحب اور ہم یہ دعا کرتے ہیں اور اچھی امیدیں ہیں آپ سے اچھی ہم لوگ ویشیز کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ اس کام کو مزید آگے بڑھائیے عدیل رنہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ آپ لوگوں نے کام کا آغاز کیا صرف اسی لیے کہ ٹوریزم کو فروغ دیا جا سکے اسے قبل جب پروگرام کا آغاز میں نے کیا تو میں نے بھی ایک ہی بات کی کہ ہمیشہ سے حکومت ہمیں ایسے ملی حکمران ایسے ملے کہ کبھی انہوں نے توجہ دلانے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ادھر سے بھی ہم کتنا ریوینیو جنریٹ کر سکتے ہیں ایک امپورٹنٹ اساس ہے آپ کے بول کا اگر آپ چاہے تو اس کو اچھی طرح سی ایوٹیلائز کیا جا سکتے ہیں تو حکومت نے کبھی توجہ نہیں دلائی ظاہرہ مشکلات کا سامنا ہوگا آپ کی آجات کیا ہے آپ کی آجات کیا ہے آپ کی آجات کیا ہے آج سے کوئی سات اٹھ سال پہلے تو ٹوریزم کا کونسپٹ ہی نہیں تھا کچھ مطلب تو آپ کو کہلیں کہ elite families جو ہیں وہ پاکستان میں وہی ٹوریزم پر تھوڑا بہت دیکھتی تھیں لیکن وہ بھی کوئی ویڈیوز یا پکچر نہیں وہ پرسنلی اپنے لیے ہی ٹورز گرتے تھے تو باقی نیچے جو کلاس ہے جو بھی کسی کو بائکن کا شوق تھا یا ٹریکنگ کا شوق تھا یا ٹریکنگ کا شوق تھا تو لوگ اس کو پاگل بولتے تھے یہاں تھا کہ گھر والے بھی پاگل بولتے تھے کہ یہ کجھر جا رہے ہیں کیا فائدہ ہے اس کا کچھ میں رکھا نہیں ہوا اور اپنے فضول میں پیسے بھی ویسٹ کر رہے ہو اور ٹائم بھی ویسٹ کر رہے ہو تو پہلے تو ہمیں سب سے ایدھا یہ چیزیں ہیں فیملی سے ہی ملتی تھیں کہ نہیں جانا یہ ہو جائے گا پاکستان نے ایک ٹروریزم میں جو ہے وہ ایک حالات بہت بورے دیکھے آٹھ سے دس سال کا ہمارا پیش بہت بورا تھا اور ہم نے نورتھ اور ساؤتھ دونوں ہی ان چیزیں کہ ہماری اس دس سال بہت دا کور گزرے تو فیملی سے یہ بھی تھرڈ ہوتا ہے کہ اگر آپ جائیں گے کچھ اس طرح کا ایشو نہ ہو جائے کو مسئلہ نہ ہو جائے تو آہستہ آہستہ ماشاءاللہ تو حالات بہت زیادہ بہتر ہو چکی ہیں مطلب ہنڈر پسنٹ کے قریب چلے گئے ہیں آپ نورت میں کسی بھی جگہیں بے فکر ہو گئے یہاں تک کہ ہمارے کمیونٹی کے اندر وومن بائکر بھی ہیں تو انہوں نے بائک پہ بھی ٹور کی ہیں اچھا عدیرانہ صاحب سوری آپ کو انٹرپٹ کیا یہاں پر آپ نے جو بات ابھی منشن کی کہ آپ لوگوں نے بائک پر زیادہ جگہیں ہمیں بھی ہیں اور اب لڑکیاں بھی اس میں بڑھ چڑ کر حصہ رہی ہیں تو اتنے ڈینجرس ایریاز تھے وہ جہاں پر آپ لوگ بائک پہ تھو گئے ہیں تو وہاں پر سیکیورٹی الیرٹس وہاں پر موجود تھے کہ اس طرح سے لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ وہ اگری ہو جائے کیونکہ ظاہر ہے رسک تو بہت زیادہ ہوتا ہے ان ایریاز میں نہیں بیسک جو ہے 2010 کے بعد جو سیکیورٹی رسک ہمارا تکیباً زیرو پہ نورت میں خاص طور پہ چلا گیا ہے اور نورتن ایریا میں گرکر بطیستان اور شترار ریجن جو ہے ہمارا اور کوئی استان کا ایریاز جو ہے 2010 کے بعد آپ فریلی وہاں پہ موو کر سکتے ہیں تو مطلب ہم تنجاب سے نکلتے ہیں تو نورت میں ہم زیادہ اپنے آپ کو سیف فیل کرتے ہیں وہاں پہ کمیونٹی جو لوکل ہے وہ بہت زیادہ سپورٹیو ہے اور آپ سمان اپنا رکھ کے روڑ کے سائیڈ پہ بھی رکھ کے چلے جائیں اور اگلے دن بھی آپ وہاں سے لیں تو آپ کو وہیں ملے گا تو لیٹ مطلب ہمارا پرسنل ایکسپینینس ہے کہ اگر آپ نورت میں جاتے ہیں سپسیپکلی بلتستان میں اور اگر آپ کو رات ہو جاتی ہے تو آپ سو جائیں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا اگر کوئی خوف نہیں ہے یہ ہمارا ساتھی ایکسپینینس ہے ہم نے کیا ہے یہ بات نہیں ہے صرف ہم نے کیا ہے اپنی روڑ کے کراکم ہائیوے پہ گلی بلتستان میں اسکردو ہائیوے کے اوپر اس ون جو ہے تو ان پہ ہم نے کیمپ لگائے ہیں سائیڈ پہ جہاں پہ شام ہو جاتے تھے ہم سو جاتے تھے تو سبورٹ کے ہمیں اسے ٹور کنٹینیو کر دینا تو یہ سب چیزیں پرسنل ایکسپینینس ہوئے بھی ہیں میں اپنی وائف کے ساتھ بھی ٹور کرتا رہتا ہوں بائک پہ تو ہمیں کبھی کوئی ایشو کیسی کی سمکاری نہیں ہے اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم سکردو میں تھے اور ہماری بائک ٹھوڑا سا پرابلم کر گئی تو اسی مطلب گیمہ گیمی کے اندر ہم اپنا کیمرہ ڈی اے سال آر ایک جگہ بھول گئے اور آگے چلے گئے پیچھے سے لوکل وہ بھاگتا ہوا پیچھا ہے کہ یہ آپ کا سمان تھا یہ دیکھتے ہیں یہ کتنی خوبصورت ایک بات ہے پاکستان میں ہم اپنی ہی بات کریں گے ہمارے ہی درمیان کے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ نیگیٹیوٹی کو پرموٹ کریں گے کبھی کسی کا کئی پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو یہ تو بتایا جائے گا کہ اس شخص کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کا پرسٹوری کر لیا گیا وہاں سے کبھی ہم اسٹیس کو نہیں مٹھائیں گے کہ وہاں پر اور لوگ بھی موجود تھے جو انہیں لے کر گئے اپنی رسوانسیوریٹی پر ہسپیٹل لے کے گئے اپنے پیسوں سے ان کا علاج کروایا تو پوزیٹی ویڈیو کو ہمیشہ دیکھنا چاہیے یہ آپ کے نظریے کے بات ہوتی ہے کہ آپ اس میں سے کونسی چیز نکال کر اس کو پرو موچ کریں اب ایک 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 خوبصورت بات آپ نے کیا ہے کہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے لیکن ان کا تو کچھ نہیں جاتا انہیں پتہ بھی نہیں تھا وہ رکھ لیتے اپنے پاس آپ کے ساتھے تو آپ کو دیکھتے لیکن پھر بھی آپ کو ڈھونڈا اور آپ کی جو چیز تھی آپ پہنچائی عدیر رانا صاحب آپ سے ہی کوئیسٹن ہے کہ اب تک ماشاء اللہ آپ لوگوں کو کہہ سکنا ہے کہ پورا پاکستان گھوم دیا ہوگا کوئی ایسی جگہ رہ گئے ہیں جہاں پہ خواہش ہے کہ یہاں جانے روگی تک جا نہیں سکے ہوں زیدہ ہمارا فوکس جو ہے نورت کی طرف رہا ہے سٹارٹنگ میں کیونکہ نورت پہ مری اور مران خازان کے اوپر زیادہ فوکس تھا لوگوں کا اس لئے ہمارے چھے سے سات سال جہاں وہ زیادہ نورت پہ ہی گزرے ہیں اور ابھی بھی کافی جگہیں دیکھ چکے ہیں لیکن زندگی بہت کام ہے پورے پاکستان دیکھنے میں ہم پورا یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ہم نے پورا پاکستان دیکھ لیا ہے شاید ہم بھی بوڑے ہو جائیں اور ہمارے پھر آگے بچے ہوں اگر آپ کے این جرنل تو کافی 70% تک دیکھا ہے کچھ بلوچستان کا ایریا جو تو یہ لیکن ابھی وینتر سٹارٹ ہوا ہے تو بلوچستان کا سب سے اچھا ویزٹ کرنے کا جو محسن یا ویدر ہے وہ یہ سپتمبر اکتوبر اور نومبر تک ہے نومبر کے 15 تک وینتر میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے اور گرنیوں میں بہت زیادہ گرنی ہوتی ہے اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وینتر سے ایک دو مہینے پہلے اور وینتر کے ایک دو مہینے بعد آپ ویزٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد کیونکہ انٹنسٹی زیادہ ہوتی ہے ویدر کی چاہے وہ وینتر ہے یا سمار ہے ہم نے اتنے ساری جگہیں آپ نے گھوم چکے میں آز منیر صاحب یہ بتائیے کہ سب سے خوبصورت ڈیسیجن لینا مشکل ہوگا کیونکہ پاکستان میں ہر جگہ یہ خوبصورت ہے سب سے خوبصورت جگہ کونسی لگی دیکھیں آپ نے خود ہی جواب دے دیا کہ ڈیسیجن لینا بہت مشکل ہے ہم نے کیونکہ کافی ٹریبلنگ کی ہے تو نوملی تو کچھ مطبع کہ لیں کہ سوٹس ایسی ہیں جو ورڈ وائیڈ سب کو پتا ہے یا پاکستان میں سب کو پتا ہے کچھ ایسی ویلیز ہیں جو مطبع آپ نے شاید نام بھی نہ سناو وہ ڈیسکورڈ کہ لیں یا بہت کم ڈیسکورڈ ہوئی تھی ان میں ایک درکوت ایک ویلی ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور اور پرسنلی جسے آپ کے ایسے دیں کہ عشق ہوتا ہے وہ میرا دیو سائی ہے دیو سائی مطبع مجھے ذاتی طور پر بہت پسنی دیو سائی فلیچیو اس کے بارے میں جو میری ذہاتک انفرمیشن ہے اس کو دنیا کی سیکنڈ بیگر فلیچیو کہا جاتا ہے بلکل ایسی ہی ہے تو کیا سمجھتے آپ کہ حکومت کی طرف سے کبھی اس کو اس طرح سے یوز کرنے کی کوشش کی گئی اور وہاں پر جب آپ گئے تو آپ نے کس چیز کی کمی دیکھی دیکھیں ایک چیز ہے کہ وہ دنیا سے بلکل ہٹکے ہیں ٹھیک ہے اور میرے خیال سے حکومت کو اس پر کام تو کرنا چاہیے لیکن اس کی ایکسیسیبیلٹی نہیں چھیڑنی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی آپ چیز کو ایکسیسیبیل کر دیتے ہیں تو اس چیز کی خوبصورتی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے جتنی بھی خوبصورت جگہ ہمیں ملی ہیں ٹھیک ہے جو اپنی حالت میں تھی وہ ہی تھی جو ایکسیسیبیل نہیں تھی اس کیلئے میں ایفرٹ کرنا پڑی جب ایفرٹ کر کے وہاں پہنچے تو جتنی ایفرٹ تھی تھی تکاورتی اتر گئی اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ انٹچڈ ویلی کہہ سکتے ہیں اس کو لیکن یہ ہے کہ حکومت کو کام کرنا چاہیے جیسے کہ میں اس میں ایکسیمپلیفائی کروں گا کہ K2 گیٹوے ہے اس کو لے ٹھیک ہے اس کا اگر آپ ٹریک دیکھیں تو وہ مطلب عام آدمی تو بہت مشکل جائے وہاں پر اپنی بھی کیوں تو جا ہی نہیں سکتی اب دیکھیں ہمارے لیے وہ ریوینیو کا یا ٹورزم کی اس کے لیے وہ بہت اہم جگہ ہے کیونکہ K2 ہے آپ کو شاید اندازہ ہو کہ مطلب جو ہماری knowledge ہے اگر کسی نے K2 سمٹ کرنی ہے تو اپراکسیمیٹلی اس کا جو بجٹ ہوتا ہے پاکستان کا وہ اسی لاکھ یا ایک کروڑ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب وہ اسی لاکھ یا ایک کروڑ لگائے گا اس کی زیادہ تر equipment یہ جو ہوگی وہ پاکستان سے ہوگی ریوینیو پاکستان کے پاس آئے گا اب ہر سال سینکڑوں نہیں تو ہزاروں لوگ تو آتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیونکہ وہاں پر K series ہے K1, K2, K3 کراکرم ranges ہیں اب جو mountaineers ہیں ان کے لیے ایک وہ favorite spot ہے ہم لوگ اس کے پر working کرتے ہیں اگر اس پر working کریں تو ہمارا خالی جو کراکرم ranges کا ایریا ہے گورنمنٹ کو وہ سمالنا مشکل ہو جائے اتنا tourists آج ہیں وہاں پر تو وہاں پر accessibility نہیں ہے حکومت کے اس میں negligence ہے ہر طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کیونکہ حکومت کے جانب سے کبھی توجہ نہیں تھی گئی ہے پاکستان پر اور جو آپ نے بات کی K2 میں ہر سال ہم دیکھتے ہیں اتنے لوگ آتے ہیں متعدد لوگ آتے ہیں کہ K2 کی چوٹی ہمیں سیل کرنی ہے تو اگر ہم اس پر تھوڑا سی توجہ دیں اور حکومت تھوڑا سا اس پر notice لیں تو اس پر ہم price distribution رقص رکھتے ہیں کہ اس ٹائم میں کوئی اتنے لوگ اگر اس کو سر کریں گے تو اس کے لئے price ہوگا اس طرح آپ اس کو promote کیا جا سکتا ہے لیکن کبھی unfortunately ہمارے ملک میں کیا ہی نہیں گیا آپ کی طرف آنا چاہوں گے یہ تو دوسرے areas ہوگئے جو پاکستان کے پیچیوز ہیں mountains ہیں اس کے علاوہ پاکستان میں جھیلیں بہت خوبصورت ہیں اور دوسرے مکامات ایسی ہیں جو بہت خوبصورت ہیں کون تھی سب سے خوبصورت جگہ لگی لیکس کے اندر سب سے جو ایکسیسیبل ہے ایک تو کراکرم ہائیوے کے اوپر جو ہے اتاباد لیک اس کا جو ایک ویو ہے سب سے خوبصورت جو ہے جو اب بائی روڈ جو ہے کوئی بھی گاڑی میں یا بائک کے اوپر جا سکتا ہے تو یہ اتاباد لیک ضرور دیکھیں وہ بہت خوبصورت ہے اور سیکنڈ جو ہے دیوسائی میں ہی ہے شیوسر لیک اس کی بیوٹی بھی سب سے الگ ہے لیکس میں ہر ایک بیوٹی رکھتی ہے تو اپنی سراؤنڈنگ ماؤنٹین کے لحاظ سے کچھ لوگ ہیں جن کو ماؤنٹین کا تھوڑی انفرمیشن ہے تو ان کو پتا ہوتا ہے کس لیک سے کس ماؤنٹین کا ویو آرہا ہے اس کے حساب سے ان کو سٹیڈی اچھی ہے ان کے لئے آپ کو سارا دیں آتا ہے کہ ان کو تنی ہائٹ پہ ہے کچھ لوگیں ہیں وہ 3,000 meter کے اوپر 3,000 meter پہ کچھ 4000 meter پہ تو اس کے لئے ان کی بیوٹی میں اور اس کے حوالے ان کے چینجے میں ان کے چینجے ہیں لیکس سے بہت لبی کٹیگری میں ماؤنٹین میں مجھے تو مجھے پرسنلی شوسر لیک زیادہ پسند ہے بیوسائی میں ہی ہے اور ایزی لیکس ایسے بل ہے جائے جا سکتا ہے وہاں پہ فیملی کے ساتھ بھی اور فور بائ فور پہ اور ٹو ویلز کے اوپا اب جا سکتے ہیں اب یہ دسکشن اتنی لنگی ہے کہ ہم دسکشن کرتے جائیں گے وقت ختم ہو جائے گا لیکن یہ پاکستان کے خوبصورت مقامات فتم نہیں ہو سکتے ہمارے پاس پیکج ہے روڈیز ٹوریسٹ کلپ کے حوالے سے آپ کو وہ پیکج دکھاتے ہیں کہ یہ لوگ کس طرح سے کام کرتے ہیں اور کس طرح سے پروموٹ کر رہے ہیں پاکستان کے ٹوریسٹ پیس اس کو یہ پیکج دیکھیں اسلام علیکم ایرون جیسی دیاز نونیر پروم روڈیز اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو شوق ہے وہ ٹورنگ ہے مطلب جو ہماری جابز بغیرہ ہے وہ تھے ایک الگ چیز ہے لیکن جو ہمارا شوق ہے وہ ہی کیا اور وہ ٹورنگ ہے اور اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ ہم لوگ پاکستان کے لیے کام کریں یہ کوئی کتابی بات نہیں ہے یہ واقعی ایسا ہے ہمارا اپنے دن سے پاکستان کے لیے کام کریں اور ہماری کوشش ہے کہ ہم فضل سے بہتر کام کریں اس زفر کا کہ ہمارا ٹارگیٹ تھا وہ تھا کموراٹ ویلی جس سے جنت کہا جاتا ہے یہاں آپ کہہ سکتے ہیں اور ہم نے اس کے بارے میں سنا تھا تصویریں دیکھی دی ویڈیوز دیکھی دی تو اس حد تک تو ہمیں لگتا تھا کہ یہ ٹھیک ہے لیکن جب ہم نے آ کے دیکھا ہے تو یہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے موسیقی 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 ساہی بھو کیا کرچا رسو بھا یتھ لولنائے زائی کرنسو ہو ساہی بھو کیا کرچا رسو بھا یتھ لولنائے زائی کرنسو ہو ساہی بھا یتھ لولنائے زائی کرنسو ہو ماتھ راوان ہران کرنسو ہو چاہنے جائے زائی کرنسو ہو سونگاشم منسو سونگاشم منسو یوسف بنی چدرہ ڈالسلس چدرہ ڈالسلس لاران پچھس چاہنے چاہے رای تنسو ساہی بھو صلاحی Peters ہاں عزی کرنسو ہو ساہی بھو śاہی کو ہاں عزی کرنسو ہو ساہی بھا ساہی بھو ایسی زمین اور آسمان اس کے سوا جانا کہا یہ یقینا پاکستان کے لیے ہی لکھا جانا تھا اور یہ پاکستان کے لیے بلکل صحیح لکھا گیا ہے کیونکہ ایسی زمین اور ایسا آسمان ہمیں کہیں دنیا میں نہیں مل سکتا اور انسان کی اگر جبلت کی بات کی جائے تو انسان کی جبلت میں ایک جس شامل ہے کہ جس جگہ نے اسے پہچان دی ہے ایک شناف دی ہے اسے الٹیمیٹلی ایک محبت ہو جاتی ہے ہم اپنے نوجوانوں کو اگر دیکھیں تو بہت سارے ایسے نوجوانے جو بہت جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں بروڈ چلے جاتے ہیں انہیں وہاں سے اتنی محبت کیوں نہیں ہوتی ہے اپنی وطن سے اتنی محبت کی ہوتی ہے کیونکہ یہ انسان کی جبلت میں شامل ہے کہ جس مٹی نے اسے پہچان دی ہے اور شناف دی ہے اسے ویسے الٹیمیٹلی محبت ہو جاتی ہے جب مٹی اتنی خوبصورت ہو اس کا وطن اتنا خوبصورت ہو تو محبت مجھے لگتا ہے ڈبل ٹرپل بھی ہو سکتی ہے اب یہ پیکج میں ہم نے ایک جگہ دیکھی کمرات ویلی شاید آپ کو کوئی نہیں پتاو لیکن میں ساتھ ساتھ ان سے پوچھتی جاری تھی کہ یہ اس جگہ کا کیا نام ہے اس جگہ کو کیا کہا جاتے ہیں تو کمرات ویلی ایک بڑی خوبصورت وادی ہے اسے کہا جاتے ہیں اور یہ نیولی ڈسکاور ہوئی ہے اس کے بارے میں بتائیے گا کہ کب ڈسکاور ہوئی ہے اور یہاں پہ کون کونسی اور مزید جگہیں موجود ہیں جو ریچن ہے بسک جو ٹوریسٹ ہے جو کمیونٹی سے لیٹڈ وہ تو ٹی ون 3-4 یرز سے یہاں پہ ویزٹ کر رہے ہیں لیکن عام پبلک کے لیے جس نہ کہہ لیں کہ عام لوگ جو اپنے ہولیڈیز میں جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے ان کے لیے یہ ویلی نیو ہے سب سے یہ کہ یہاں پہ بہت خوبصورت جنگل ہے اور ابھی تک یہ نیچرل اپنی لک کے اندر ہے لیکن ٹیمر مافیا کے تھوڑی نظر ہوتا جا رہا ہے اس پہ کافی فوکوس ہونا چاہیے ابھی کے پی کے گورنمنٹ اس پہ تھوڑا کام کر رہی ہے تو یہ ویلی ہے اور اس کے یہاں پہ نزدیک جو ہے آپ جہاز بانڈا ایک ٹریک ہے چار گھنٹے کا تو وہاں سے اوپر کٹورا لیک ہے وہ بہت خوبصورت ویلی ہے کٹورا لیک کٹورا لیک اس لیے کہ اس کا بلکل وہ راؤنڈ شیپ کے اندر ہے مقامی لوگوں نے اس کا نام کٹورا لیک رکھتا ہے تو وہ ہی چلتا آرہا ہے کپسی ہے یہ تو نہیں پتا لیکن وہاں پہ میڈو بہت اچھے ہیں جہاز بانڈا کا اور آپ چار گھنٹے کا جو ٹریکنگ کے شکین لوگ ہیں تو وہ ٹریک بھی وہاں پہ کر سکتے ہیں چار گھنٹے کا جہاز بانڈا کا ٹریک ہے اور دو گھنٹے کا جو ہے وہ کٹورا لیک کا ٹریک ہے تو کمراڈ ویلی جائیں تو کمراڈ ویلی اور پلس آپ جہاز بانڈا کا ٹریک اور پلس لیک کا ویو یہ تینوں چیزیں اس پوری ویلی میں آپ انجوائے کر سکتے ہیں اور اسٹوریکل بھی یہ کافی اچھی جگہ ہیں مطلب یہاں پہ کوئی دو سو تین سو سال پرانی کچھ ہسٹری بھی اس ایریا کے اندر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو وہاں کا ایک لوکل ہے جنہوں نے اس کو پرموڈ کیا ہے ان کی کافی ایفرٹس ہیں وہ اکیلا بندہ ہے جس نے اس کو پرموڈ کیا ہے لوگوں کے سامنے کیا ہے ایدر بائیس کسی کو بتا ہی نہیں تھا کہ اتنا سائٹ پہ جا کے اتنی خوبصورت جگہ ہے ایون جب ہم گئے تھے تو جو جہاز بانڈا بھی بتا رہے ہیں اس کا جو ٹریک ہے مطلب اس طرح سے کہہ لیں کہ ہماری جیسا کی جیسے ہولی ورڈ ہے ہولی ورڈ مطلب سارا اس کا سین سے سینریس تھی بہت کپسورت ہے اس کے علاوہ جو کمراٹ والے ایریہ ہے اس کے پاس ایک پاس ہے آپ کو ایڈیا ہوگا پاس جیسے بابو سر پاس ہے کنجراب پاس ہے اس طرح سے ایک پاس ہے وہاں پر بڑڈگوئی پاس اس کا بھی بہت کم لوگوں کو پتا ہے کافی ٹف ٹریک ہے لوکل کار نہیں جا سکتی جیپ جا سکتی ہے یہ ٹوئیز جا سکتے ہیں تو وہ بہت کپسورت ہے اس پر انٹرسک پاس پاس کو میسیق ہے یا دو ویلیز کو آپس میں جوڑتے ہیں سہی ٹھیک ہے ہائیس پوائنٹ وہاں کا ہوتا ہے اس کو ماؤنٹین پاس بولتے ہیں ماؤنٹین پاس کا ہوتا ہے ہائیس پلیس ہوتی ہے تو جو لوگ ایک ایک مطلب ایگل ویو جس کو کہتے ہیں ایگل ویو یا ایک ہائیٹ کے اوپر جا کے اپنے ڈران فورڈیج لینا چاہتے ہیں یا کچھ بھی کیمپنگ سائٹ گرنا چاہتے ہیں تو وہ بڑھ ہوئی پاس جو کہ کمرات کے اندر ہی یہ اپنے بات کے نظر سے مجھے ایک چیز یاد آئی کہ اگر ہم دیکھیں جو ہماری دوسری کانٹریز ہیں دوبائی ہو گیا اور جو اس طرح کی اور بہت سی کانٹریز ہیں وہاں پہ انہوں نے اپنی جتنے بھی ایسے محکامات ہیں انہیں یوٹیلائز کیا ہوئے اب دوبائی میں سورس آف اٹریکشن کیا ہے ٹیوریزم کے لیے وہاں پہ اتنی خاص اتنی خوبصورت جگہ مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا پس ایک ڈیزرٹس ہیں اور کچھ ایک دو بیچی زیادہ خوبصورت ہوں گے اتنا مجھے خوبصورت دوبائی پرسنلی ویسے لگتا نہیں ہے لیکن انہوں نے کیا کیا ہے سورس آف اٹریکشن کیا ہے وہاں پہ پر اگلائیڈنگ کو انٹریڈیوز کروایا اب ایک نئی چیز ہے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ ہم لوگ اس طرح سے ایک نئی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ سکائی ڈائیوینگ ہے اس کے علاوہ سکین کے انہوں نے وہاں پر بہت زیادہ رجحان انہوں نے دلایا عوام کی طرف تو یہ سورس آف اٹریکشن ہے اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان میں کوئی کام مکامات تو نہیں ہے اس حوالے سے ان چیزوں کو فروغ دینے کے لیے کوئی ایسے مکامات آپ کو لگتے ہیں کہ وہاں پر موجود ہیں اور یہ پیراکلائیڈنگ ہو گئے سکینڈ ڈائیوینگ ہو گئے یہاں پہ بہت اچھی ہو سکتے ہیں اس پہ یہ کہ سکین کے لیے سب سے جو پاکستان کے ادھر مین پوائنٹ ہے وہ مالم جبہ ہے اور مالم جبہ کے علاوہ سیکنڈ جو ہے وہ نلتر ہے نلتر بیلی ہے یہ گلگت کے تکیبن ایک گھنٹے کی ڈرائیو کے اوپر آپ جا سکتے ہیں 4x4 سے سیفتر بل وہاں پہ ہر سال ہوتی ہیں سکینڈ کے لیکن وہاں پہ جو لوکل کمیونٹی ہے وہ وہاں پہ سکینڈ کے لیے کرواتے ہیں کیونکہ انٹرنیشنل سٹینڈڈ پہ جو سکینڈ کے لیے ایک سلوپس ریکوائیڈ ہوتی ہیں جو جہاں پہ سکینڈ ہو سکتی ہے تو پاکستان میں مالم جبہ اور نلتر بیلی یہاں پہ انٹرنیشنل لیول پہ سکینڈ ہو سکتی ہے جس کا کہ کوئی بھی کسی قسم کا گورنمنٹ لیول پہ یا کسی بھی لیول پہ کوئی کام نہیں ہو رہا وہاں لوگ خود وہ لکڑی کے بنا کے سکینڈ کے جو اپنے پاؤں کے نیچے لگا سکیورٹی جس کتنا ہے اس میں سکیورٹی جس کتنا ہے اس میں سکیورٹی جس کتنا ہے مالم جبہ جو ہے وہ 2009 سے 2010 کے دوران کلیر ہو چکا تھا ہم 2010 میں گئے تھے جب آرمی نے وہاں پہ اپریشن کمپلیٹ کیا تھا تو 2010 سے لے کے اور اب 18 چل رہے ہیں آٹھ سال سے وہ سب ایریا کلیر ہے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی ہم ریسرنٹ جو ہیں ابھی سواد ویلی کا ٹور کر کے ہیں میرا بھائی جو بڑے ہیں وہ بھابی اور بھائی دونوں بائک پہ کر کے آئے ہیں تو وہ پورا سواد ریچن دیکھ کے آئے ہیں کوئی کسی قسم کو ایشو نہیں نہ کسی نے کوئی جو ہے وہاں پہ کوئی تھرڈ ڈیا کسی کوئی ملہو کوئی پرابلم نہیں اچھا یہ جو آپ کا ٹورش کلیب ہے میں بائک کو آپ لوگ بہت پرومینٹ کر رہے ہیں بائک کو زیادہ آپ لوگ فروغ بھی دے رہے ہیں مجھے ایسا لگ رہے ہیں تو یہ بائک پہ سفر کرنے کی کیا وجہ ہے سفر کوئی اتنا چھوٹا سفر تو نہیں ہے تو یہ بائک پہ کیوں کیوں کی کیوں کیوں کی میں آپ کو ایڈ کر دیتا ہوں دیکھیں مطبع ہمارا پرسنل بھی ہم نے بائی بس بھی ٹریبل کی ہے اس کے علاوہ کارز پہ بھی جاتے رہے ہیں بائک پہ یہ ایک ٹھوڑی سی ٹیکنیکل بات کہہ لیں میرے ایکسپیرینٹ ہے بائک پہ جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کو فیل آتی ہے ہاں آپ جو ٹیمپریچر ہے اس کو فیل کرتے ہیں تھندک ہوتی ہے گرمی ہوتی محسوس کرتے ہیں ٹھیک ہے ویو آپ کے سامنے ہوتا ہے ایوہن آپ کو جہاں بہتر لگتا ہے آپ رک جاتے ہیں ٹھیک ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کی جیپ جاتی ہیں یا آپ کہہ لیں کہ جیپ یہاں کوئی تھوڑا سا مارجن ہوتا ہے بائک سیلی جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک بڑی اس میں ایکسیسیبیلیٹی کا ایک ایڈوانٹیج ہے کہ آپ ایکسیسیبیل ہو سکتے ہیں آسا آیاز مندر صاحب یہاں پہ ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی سکردو میں ہم نے سنے ایسا کول ڈیزرٹ موجود ہے جو بھی جانے کے اتفاق تو نہیں ہوا لیکن امید کرتی کہ جلدی وہاں پہ جاؤں تو لوگوں پہ بتا نہیں ہے کول ڈیزرٹ کے بارے میں سب سے پہلے بتائیں کہ کول ڈیزرٹ کیا ہے کول ڈیزرٹ میں آپ کو بتا دیں تو بسکلی جو سکردو کا ریجن ہے وہ کافی بڑا ہے اس پہ آپ سراؤنڈنگ جو ویلیز ہیں وہ بھی سکردو میں ہی کاؤنٹ کی جاتی ہیں کیونکہ نوملی لوگوں کو پاتا نہیں شاید اس وجہ سے اب یہ کول ڈیزرٹ جو ہے یہ بیسکلی شگر ویلی میں ہے جو سکردو سے تقریباً ایک گھنٹے کی مسافق پہ آپ کہہ سکتے ہیں اور وہاں پہ روپر ڈیزرٹ اسے کول ڈیزرٹ کہا جاتا ہے جہاں پہ سردیوں میں پر پڑتی ہے اب اس طرح سے ہے کہ اس کی چونکہ اٹریکشن اتنی زیادہ نہیں تھی اس کے لیے ایک بڑی اچھی ایک ایکٹیوٹی ہے جو سکردو کی طرف سے ہوئی ہے کہ وہاں پہ اس سفرنگا کے نام سے انہوں نے ایک ڈیزرٹ ریلی کروانا شروع کر دیئے سو اس سے یہ ہے کہ یہ مطلب پرومیننٹ ہونا شروع ہو گیا اب اس میں کوئر انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہاں پہ کچھ لیکس بھی ہیں ایک کٹپناہ لیک ہے نورمالی اس کو کٹپناہ ڈیزرٹ بھی کہتے ہیں اور کٹپناہ لیک ہے اس کے علاوہ ایک بڑی مطلب وہاں پہ انٹرسٹنگ لیک ہے جس کو جربازو لیک کہتے ہیں جو جس کا مطلب یہ ہے بلائنڈ لیک وہ نظر نہیں آتی دور سے یا لوگوں کو اتنا پتا نہیں ایمین آپ کے جو ٹرڈیشنل ٹورسٹ کہلیں یا ریگولر ٹورسٹ جو مطلب نوملی جاتے رہتے ہیں ان کو بھی کافی ہے تک اس کا نہیں پتا کیونکہ ہماری پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ہم کسی ایریا میں جاتے ہیں تو ہم پرسنلی خود برک کرتے ہیں اس کے پر میپس اوپن کرتے ہیں میپس ایون زوم کر کے دیکھتے ہیں گوگل میپ پہ جہاں پہ ہمیں کوئی رستان چیز نظر آ رہا ہوتا ہے جہاں پہ کوئی ہمیں چیز نظر آ رہی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اپنے انٹ سے برکنگ کرتے ہیں سرچ کرتے ہیں اگر کچھ نہ ملے پھر جتنا کانٹیکٹ ہم کر سکتے ہیں ان ایریاز میں ان سے کانٹیکٹ کر کے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ کیا ہے یہ بڑا ایڈونچرس کام ہے اور یہ ہر بندے کی بس کی بات مجھے ایسے لگتا ہے کیونکہ موسم پاکستان وہ واحد ملکہ جہاں پہ چاروں موسم ملتے ہیں اور شدت کے موسم ملتے ہیں گرمی ہوگی تو شدت کی ہوگی سردی ہوگی تو شدت کی ہوگی اور یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ مائنس سے بھی ملتے آگے کا ٹیپٹیچرس ہلا جاتے ہیں اور اس ٹائم پہ وہاں جانا بڑا ایک کمال کی بات ہے اچھا ان زگوں پہ آپ لوگ جاتے ہیں آپ جیسے اور لوگ جاتے ہوں گے انہیں تو کئی مسئلیں مسائل نہیں ہوتے ہوں گے اب ہم جیسے لوگ جائیں وہاں پر ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ کونسے جگہ کس طرف جا رہے ہیں وہاں پہ گائیڈرز موجود نہیں ہیں اس طرح کے کوئی لوگ نہیں ہے کہ آپ کو گائیڈ لین دے سکیں کہ آپ کو یہاں سے کونسا روٹ لینا چاہیے یا اس جگہ پہ اور کونسے مقامات ہیں تو اس حوالے سے کوئی آپ کے کلپ کی طرف سے کوئی توجہ دلانے کی کوشش کی گئی کوئی کیمپین چلانے کی کوشش کی گئی کہ اٹلیسٹ گورنمنٹ کو توجہ دلائے جائے یہاں پر کہ اٹلیسٹ یہاں پہ گائیڈرز کا ہونا بہت ضرور ہے اس میں میں آپ کو بتا دیا تو ایکشلی آج جو روڈیز جو ہم نے بنایا ہے اس میں بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ گائیڈ لائن نہیں تھی گائیڈ لائن نہیں انفرمیشن نہیں تھی کسی بھی چیز کی سو اس کے لئے پھر ہم لوگوں نے اس کے پر ورکنگ کی پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا سوشل میڈیا چونکہ وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے لوگوں اس کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے کچھ اپنے مدب گروپس بنائے پیجیز بنائے فیس بک کے اوپر ٹھیک ہے تاکہ ہم انفرمیشن پاس آن کر سکے اس کے علاوہ پھر جو نیکس ٹیپ تھا جو ہمارے ان سے کہہ لے جیے کہ ایک ایڈیشن تھی یا ہماری ایک ایفرٹ تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے ایک ویب سیٹ لانچ کی ہے روڈیز پارک کے نام سے www.roadispark.com جو ٹوٹلی انفرمیشن بیسٹ ہے اس میں اگر کسی کو انفرمیشن ریکوائیڈ ہے تو وہ ہمیں ای میل کر سکتا ہے کانٹیکٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور ہم نے وہ اتنی یوزر فرینڈی بنائی ہے کہ اگر آپ ابھی جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں اور میں اپنا لیپ ٹاپ آن کر کے ہمیں سسٹم آن کر کے اس سے کسی لوکیشن کا پوچھوں گا اور ساتھ اس کو دریکشن دوں گا تو وہ آپ کے یہاں سے جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں وہاں سے وہ اس ایڈیا کی ڈریکشن دے دے گا ٹھیک ہو کیا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ ضرورت ہے مزید گائیڈ لائنز کی آپ سب سے پہلے جو آپ نے بھی ذکر کیا کہ سوچل میڈیا کا آپ کا ایک پیج ہے وہاں پر لوگ بہ آسانی رسائی حاصل کر سکتے ہیں آپ تک وہ لنک بتا دیجئے ٹھیک ہے یہ سوچل میڈیا کا لنک ہے facebook.com rodi spark ٹھیک ہے slash rodi spark roadies-park.com ٹھیک ہے آیاز بنیر سب ہمارے پاس وقت کم رہ گیا تو آپ کو ایک میسیج اگر روڈیز کے حوالے سے دینا چاہیں کوئی عوام کو یا پاکستان کے آپ اپنی طرف سے کوئی اپنی طرف سے میسیج شیئر کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے ایزن بائیکر بائیکر کیونکہ پاکستان میں بائیک جو ٹرینڈ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے تو میں پرسنلی اس کے اوپر کمنٹ کرنا چاہوں گا سیجیشن دینا چاہوں گا کہ جتنے بھی بائیکرز ہیں وہ سب سے پہلے سیفٹی میرز کا خیال کریں ٹھیک ہے کہ جتنے بھی مطلب ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس میں نوملی یہی دیکھا جاتا ہے کہ ہیلمنٹ نہیں تھا سیفٹی میرز نہیں تھے تو میں پرسنلی آپ کو یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ تھوڑے سے پیسوں کے لیے اپنی جان رسک میں نہیں ڈالنی چاہیے سیفٹی میرز ضرور ہونے چاہیے بڑا خوبصورت میسیج دیا یعاص منیر صاحب آپ نے اور میں صفاخر میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے ملک میں ہمارے وطر میں بہت ساری ایسی جگہیں موجود ہیں آپ اس کو سمجھئے یہ سرزلینڈ جانا ہے پیرس جانا ہے یہ ہوں گی خوبصورت جگہ لیکن اس سے زیادہ خوبصورت مجھے لگتا ہے پاکستان زیادہ خوبصورت ہے اس کو سمجھئے ہمارے لوگ نہیں سمجھتے لیکن جو اور دیگر لوگ ہمارے ملک میں آتے ہیں سرزلینڈ سے کوئی آتا ہے پیرس سے کوئی آتا ہے اور بہت ساری کنٹریز ہیں وہاں سے لوگ ٹوریزم کے لیے پاکستان لاتے ہیں ان کے کیا ویوز ہیں اس پر ہم نے ایک پیکج بنایا آپ کو وہ پیکج دکھاتے ہیں اور پروگرام کا اقتطام گئی ہوتا ہے آپ وہ پیکج ملاحظہ کیجئے میں ذرا ان سے اور مزید دسکشن کرتی ہوں کہ اور کون کون سے خوبصورت مقامات ہم پاکستان میں جا سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ آپ کے پاکستانر کن کریں کیوں wij لوگы نณrench پاکستان جو نیتوستی پیس پیسی تیو پیسی اللہ کی لوگا ہی منتا ہے ہمارا میں لے موسیقی موسیقی موسیقی